بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد مجاہد عمیر بن خزام اسلامی تاریخ میں ساتھویں صدی حجری یا تیرویں صدی عیسوی کا نصف اول ایک پورا شعب دور تھا جو سکوت بغداد پر منتج ہوا اس مختصر سے عرصے میں ایک طرف عرض فلسطین کی باریابی کے لئے یورپ کی تمام قومیں مجتمع ہو کر اساکر اسلام سے نمبر آزمہ ہو رہی تھی تو دوسری طرف تاریخ نے منگولیوں سے نکل کر اسلامی شرطنتوں پر یکے بادیگرے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دئیے جو سرسلہ چنگیز خان سے شروع ہوا تھا وہ حلاقو خان کے ہاتھوں مکمل ہوا مگر عباسی خلافت کے خاتمے میں حلاقو کا اتنا زیادہ دخل نہ ہوا جتنا کہ موتا سنبلہ کے وزیر ابن القمع کی غداری تھا بغداد میں شیعہ سنی فسادات اور تعصبات نے ملت اسلامیہ کو دو لخت کر دیا تھا اور جب ملک اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہو تو بیرونی قوتوں کو مداخلت کر رہے اور اپنے مکروع ازائم کی تکمیل کے سنہری مواقع مل جاتے ہیں اسلامی تاریخ کے تمام علمناک واقعات چاہے وہ سپین سے مسلمانوں کی اخراج سے متعلق ہو بغداد کی تباہی کے بارے میں ہو یا ہمارے اپنے اہد میں سکوت ڈاکا کی صورت میں رنما ہو دراصل میر جعفر اور میر صادق جیسے عرباب اختیار اور غداران ملت کی شرنناک سازشوں کے آئینہ دار ہیں لیکن ان حالات میں جب قوم فروش مقتدر حضرات اپنی ریشت دوانیوں میں مصروف تھے بہت سے ایسے مجاہد بھی تھے جو تمام ذاتی اغراس سے بالا ہو کر صرف دین کی خاطر ملک و ملت کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا ہر محاصف پر مقابلہ کر رہے تھے تاریخ میں ایسے عام جنبازوں کا نام مشکل سے ہی ملے گا کیونکہ موریخین کی نگاہ کا مرکز عموماً صاحب سروت اور مسند حکومت پر متمکن شخصیات ہی ہوتی ہیں یہ زیر سما تاریخی ناول عمر بن خزام کے بارے میں ہے جو بیک وقت شاہ فرانس لوئی نہم کے لشکلوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور ساتھی بغداد کی خلافت کے تحفظ کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش بھی کر رہا ہے وہ دنیا اسلام کی تمام سلطنتوں کے درمین رابطہ بھی ہے اور سادشیوں اور غداروں کے لیے ایک مستقل خطرہ بھی وہ لسانی اور علاقائی محبتوں سے بالاتر ہو کر صرف غلبہ اسلام کا خواہش مند ہے اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے دریائے کے رولان کے کنارے مسکن میں اس کے ساتھی ہر حکم کی باجہ آوری کو اپنا فرض این سمجھتے ہیں اسلم رائی صاحب نے اسے ایک مرد مجاہد کے روپ میں پیش کیا ہے لیکن وہ ایک عام آدمی میں ہے جو متحلانہ زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے جو دوستوں کا دوست ہے اور عام آدمیوں کی طرح اس میں شاید کچھ کمزوریاں بھی ہو لیکن بائیں ہما وہ ایک پسندیدہ اور قابل تقلید ہستی ہے اس کے جذبے کا خلوص اور مجاہدانہ عمل وہ خصوصیات ہیں جو ہر نوجوان کے لیے مشلرہ بن سکتی ہیں بارہ سو چونتیس خزان کا مہینہ تھا درست کی گاس بوری ہو چکی تھی شمال کی سرد اور کالی آندھیوں کے جکڑ زمین کی شکست ریخ شروع کر چکے تھے نیشہ پور سے موسل کی طرف جانے والی شہرہ سنسان اور اداس پڑی تھی دفتن شہرہ پر گرد کے بادل نمودار ہوئے اور بگولوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھنے لگے پھر تنگ اور تاریخ پہاڑوں کے ایک درے سے پانچ خزار سپائیوں کا اگلشکر نمودار ہوا اور بلند پہاڑوں کی سطح مرتفع پر جنوب مغرب کی طرف بڑھنے لگا پوری وادی گوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی تھی لشکر بڑی خاموشی سے سفر کر رہا تھا کسی کے باتیں کرنے کی آواز تک سنائی نہ دے رہی تھی شہرہ کی دونوں جانب خاستری رنگ کے املی کے آسیب نمودرخت اور خاردار جاڑیوں سے ٹکراتی آندھیوں کے نوحے سنے جا سکتے تھے تیز کوہستانی آندھیوں میں بنفشے اور جنگلی کشنیر کی خوشبو حلول کر گئی تھی لشکر کے آگے آگے اس کا سالار تھا اس کا نام طواف تھا اور وہ ایک مراکشی مسلمان تھا اس کی داڑی کے بال زیادہ تر صفید تھے جس سے اس کی ڈلتی ہوئی عمر کا پتہ چلتا تھا اس کی باوجود جسمانی لحاظ سے وہ ایک بے مثل نمرد آزمہ اور فراخ دل شہ سوار لگتا تھا اس کی پیچھے لشکر کا نائب سالار تھا جو کلی آستین والا ایک عرب تھا اور جس کی آنکھیں نیلی تھی اس کی عمر اٹارہ سال سے کسی طور زیادہ نہ تھی اس کی مسیں تک ابھی بیگی نہ تھی اس کی باوجود وہ جنگل کے درختوں کی طرح تناور اور مضبوط تھا اس کا جسم خوب گھٹا اور برا ہوا تھا اور اس کی شولاریز آنکھیں جو بے حد وکناس تھی اپنے اندر مقصد اور زخانت کی گہرائی رکھتی تھی اس کی نگاہوں کا تجسس اس شیر کی مانین تھا جسے جنگل میں گہری نیند سے زبردستی جگہ دیا گیا ہو وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو موت کی بینک اور کھری چہرے کے سامنے بھی کہہ کہہ لگانے کی جورت رکھتا تھا اس کا نام امیر بن خزام تھا اس کے پیچھے دو جرنیل تھے ان میں سے ایک دیو قامت بربری جوان ابو نواز تھا اس کا رنگ آبنوسی تھا اور آنکھوں میں ویشیانہ کشمکش تھی وہ سورج کی طرح روشن اور سمندر کی گہرائیوں کی طرح مضبوط تھا دوسرا جرنیل جو ابو نواز سے بائیں طرف تھا ایک ترک تھا جس کا نام حوازن تھا اور اس کے جسم میں اقابوں کیسی پورتی تھی اس کی آنکھیں بوری تھی جس میں نیلے بیڑیوں کیسی درندگی تھی یہ دونوں جرنیل اپنے نائب سالار امین بن خزام سے عمر میں چند برس بڑے تھے یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان عرب ایرانی تمدن کی سرحد کا اسی فیصد حصہ تہہ تیخ کر کے اپنے مسکن کراکرم واپس جا کر عمر چکا تھا اور تاتاری انہیں دو برس تک بغیر کسی خاکان کے بسر کرنے کے بعد چنگیز خان کے منجلے بیٹے اغدائی خان کو اپنا نیا خاکان چن لیا تھا مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر اب ایک بیڈیا صفت تاتاری جرنیل چارماغان مسلط تھا جو مسلم آبادی میں اپنی افاظ کے ساتھ جگہ جگہ درندوں کی طرح دندناتا پرتا تھا جس کے نتیجے میں خوارزم، سمرکن، نیشاپور، بلخ، بخارہ اور دیگر بشمار شہروں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں مسلمانوں کے لٹے ہوئے تباہ حال قافلے موسل، دمشق اور یورسلم کے راستے مصر کا رخ کر رہے تھے تواز، امیر، ابو نواز، حوازن اور ان کے ساتھی بھی وہ لوگ تھے جو تاتاریم کے ہاتھوں تباہ اور بے گر ہوئے انہوں نے دریائی یورون کے کنارے ایک دشوار گزار پہاڑی سسلے کو اپنا مستقر بنا لیا تھا اور یہیں سے نکل کر وہ ان تاتاریم پر حملہ آور ہوتے تھے جو مسلمان قافلوں کو لوڑ کر ان کا قتل عام کرتے تھے سب نے متفقہ طور پر امیر کے باپ خزام کو اپنا سالار چن لیا تھا اس کی وفات پر چونکہ اس کا بیٹا امیر کم عمر اور نابالغ تھا اس لئے تواز کو سالار چن کر امیر کو اس کا نائب مقرر کر دیا گیا تھا چناؤ کا یہ سارا کام مجلس شورہ کے ذریعے ہوتا تھا اور اب امیر جوان ہو چکا تھا اور اپنے اندر توفانوں کی طاقت اور رات کی دہشت رکھتا تھا لشکر آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا ان کی رفتار سے پتا چلتا تھا کہ وہ سب تکے ہوئے ہیں اور ایک خون ریز جنگ سے لوڑ رہے ہیں کیونکہ ان سب کے کپڑے خون آلود تھے تواز کی پیشانی پر زخم تھا امیر کے ہاتھ جو ریج کے پنجوں کی طرح سختے جگہ جگہ سے پٹے ہوئے تھے لشکر عرب بربر اور ترکوں پر مشتمل تھا عرب اور ترک زیادہ تر تاتاریوں کے ستائے ہوئے تھے اور بربروں کو ابو نواز تبلیغ کے ذریعے افریقہ سے لایا تھا لشکر کے پیچھے انگینت خچریں سامان سے لدی ہوئی تھی شاید یہ انہوں نے اپنے دشمن تاتاریوں سے چینا تھا پانچ میل کا فاصلہ اس سطح مرتفع پر چلنے کے بعد لشکر ایک تدریجی نشیب میں اترنے لگا تب ان کے سامنے پہاڑوں سے گرا ہوا ایک وسیع میدان تھا تھوڑا دور اور آگے جا کر جب لشکر ایک ندی کو عبور کر رہا تھا جس کے اندر ممشکل دو فٹ پانی بہ رہا تھا انہوں نے دیکھا ندی کے اس پار سیاہ رنگ کی ایک توانہ خچر کے پاس ایک بھوڑی اور ناتوان عورت کھڑی تھی وہ بھوڑی عورت چند قدم ندی کی طرف بڑی اپنی وہ چادر جو اس نے اپنے جسم اور سر پر اوڑ رکھی تھی اس نے اپنے سر سے کھینچی اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلایا پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے وہ لشکر کا راستہ روک کر کڑی ہو گئی تھی جو ہی تواز امیر ابو نواز اور حوازن کے گوڑے پانی سے نکل کر کنارے آئے تواز نے عجیب انداز سے امیر کی طرف دیکھا امیر نے اپنی تلوار کا مزین دستہ پکڑ کر اسے زنیام سے کینچا اور اپنی چمکدار تلوار بلند کر کے اس نے حوا میں لہرائی اس کے ساتھ ایک عرب جس کے گوڑے سے نوبت بندی ہوئی تھی حرکت میں آیا اور تین بار اس نوبت پر چھوٹ لگائی جس کے رد عمل میں لشکر میں کئی نکارے بج اٹھے تھے اور لشکر ندی کے اندر ہی جہاں تھا وہیں رک گیا تھا تواز نے بڑی نرمی سے اس بڑی عورت کو مخاطب کیا خاتون تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا ہے بڑیہ کی کامتی ہوئی نحیف آواز سنائی دی کیا میں سمجھوں میرے سامنے شاہینوں کی وادی کا وہ لشکر کڑا ہے جنہیں لوگ اللہ کے سرفروش کہتے ہیں اور جو مسلمانوں کے بھولے بڑھ کے کافلوں کی ناخدا سمجھے جاتے ہیں تواز اور زیادہ نرم ہو کر بولا تمہارا اندازہ درست ہے خاتون ہم ہی اللہ کے سرفروش ہیں بڑیہ کی آواز رکت آمیز ہو گئی تو پھر وہ خدا جو ہم سب کا خالق ہے اسے آج تمہارا امتحان مقصود ہے تواف نے بڑیہ کی حمد بندائی تم بلا ججگ کہو خاتون ہم اللہ کے سرفروش ہیں اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ مذہب و ملت کی حفاظت کیلئے پختہ اہد کر رکھا ہے اس بڑی خاتون نے رندی اور کچھ لہیوی آواز میں کہا اے شاہینوں کی وادی کے سالار یہاں سے پانچ میل شمال کی طرف تاتاری بیڑیوں نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے کاروان کو گیر رکھا ہے وہ انہیں لوٹ کر ختل کر رہے ہیں وہ تمہاری ملت کی ماں کے سروں سے ان کے دوپٹے نوچ رہے ہیں جوان عورتوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہیں اور نوجوان کوانی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے لرسیوں میں جکڑ رہے ہیں میں اپنے بائی سے مل کر واپس اپنی بستی کی طرف آ رہی تھی یہ منظر میں نے اپنی آنکوں سے دیکھا ہے میں اکیلی ہوتی بڑیا خاموش ہو گئی اس بیچاری کا سر آپ جگ گیا تھا اور اس کی آنکوں سے آنسو اس طرح بہ نکلے تھے گویا کسی کوہ کے چاک سے سوتا پوٹ پڑا ہو تواف کی حالت غصے میں عجیب ہو رہی تھی اس کا چہرہ گرم اور سرخ تنور جیسا ہو گیا تھا یوں لگتا تھا وہ آگ کا کوئی توفان ہو اور اپنے سامنے آنے والی ہر شئے کو جلا کر راکھ کر دے گا حمیر بن خزام کی خون آلود انگلیاں غصے میں کام پر رہی تھی وہ اس پہاڑ کی طرح دکائی دے رہا تھا جس کے اندر آتشی مواد کرونٹے لے رہا ہو اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ آگ سے کیلنے اور خون میں نہانے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کی حالت انسو لکتی ہوئی لکڑی جیسی تھی جن کے اندر اچانک شولہ پینک دیا گیا ہو ابو نواز غصے میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا گھوڑے کو اچانک مہمیج لگانے کے لیے وہ بار بار رکاب کے اندر اپنے پاؤں کو حرکت دے رہا تھا وہ بڑی بیچینی سے گھوڑے پر پہلو بدل رہا تھا جیسے سخت عذیت میں مبتلا ہو آوازن کی حالت زیادہ قابل دی تھی وہ اپنے گھوڑے کی باگے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ اور کھول رہا تھا اس کی بوری آنکوں میں ایک توفان تھا اور وہ غصے سے پٹی جا رہی تھی تواز کی کپکپاتی ہوئی آواز پھر سنائی دی خاتون تم کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی ہو اپنے دل کا سارا غبار اتار دو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم تاتاریوں سے ایسا انتقام لیں گے جسے دیکھنے والوں کے رونک ٹکڑے ہو جائیں گی اس ناتما اور بڑی خاتون نے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور اپنی بھیگی آنکی تواز کے چہرے پر گارتی ہوئی وہ بولی میں عرب ہوں اور میرا نام امینہ ہے میری بستی کا نام سیدہ بین ہے جو معروف تاریخی قلعے تلم کے پاس ہے جس پر ان دنوں تاتاریوں کا قبضہ ہے نوٹ تلم تبریس کے نواح میں ایک مشہور قلعہ تھا سلطان جلالدین کی وہ بیوی جو سلطان طغرل کی بیٹی تھی اس قلعے میں رہتی تھی یہ قلعہ جلالدین نے سلماس پوری اور آرمینیہ شہر کے ساتھ اس رہزادی کو جاگیر کے طور پر دے رکھا تھا ابن خلدون میں اپنے بائی سے مل کر اپنے گھر جا رہی تھی میرے ساتھ میری جوان بیٹی بھی تھی جس کا نام اریتہ ہے لیکن شاید میری بدقسمتی میرے ساتھ تھی جب میں یہاں پہنچی جس جگہ کڑی ہوں تو کچھ گھڑ سوار آئے اور مجھے زدکوک پر کے مجھ سے میری بیٹی چین کر لے گئے تو آج نے بڑی تیزی سے پوچھا تمہاری بیٹی چیننے والے کون تھے اور وہ کس طرف گئے ہیں امینہ سسکیوں میں رو پڑی میں نہیں جانتی وہ کون تھے تاہم ان کا روح جنوب مشرف کی طرف تھا کیا وہ تاتاری تھے نہیں اس بار امیر اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا بولا میں جانتا ہوں وہ کون تھے یقیناً وہ علموت کے فدائین ہوں گے جو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں امیر گوڑے سے اترا اور بھوڑی امینہ کے خچر کے آس پاس گوڑے کے سموں کی نشانات جھک کر بڑے غور سے دیکھنے لگا اچانک وہ سیدھا کڑا ہوا اور امینہ سے کہا کیا وہ تعداد میں چھے تھے امینہ نے اسبات میں سر ہلا دیا کیا ان میں سے ایک کا گوڑا پچھلی بائیں ٹانگ پر لنگڑا کر چلتا تھا امینہ نے حیرت کا اظہار کیا ہاں ان میں سے ایک کا گوڑا ضرور لنگڑا کر چلتا تھا مگر تمہیں ان سب باتوں کا کیسے علم ہو گیا خاتون یہاں چھے گوڑوں کے سموں کے مختلف نشانات ہیں جن میں سے ایک گوڑے کا پچھلا سم پوری طرح زمین پر نہیں لگتا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لنگڑا ہے خاتون میں صرف سپائی نہیں کوجی بھی ہوں اور یہ کام میرے باپ نے مجھے پانچ برس کی سخت محنت کے بعد سکایا تھا پہرے خاتون میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے والوں نے ابھی تک کتنا فاصلہ تیہ کیا ہوگا امیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹ گیا اور لمبے لمبے سانس لے کر گوڑوں کے سم سونگنے لگا پھر وہ کڑا ہوا اور امینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا خدا کی قسم ان کے گوڑوں کے سموں سے ابھی تازہ بو آ رہی ہے انہوں نے ابھی تک تین میل سے زیادہ فاصلہ تیہ نہ کیا ہوگا امیر اپنے گوڑے کی طرف بھاگا اور ایکی جس میں اس پر سوار ہوتا ہوا او تواز سے مخاطب ہوا یا امیر آپ لشکر کا یہاں پڑاؤ کر کے جاسوسوں کو بیچ کر دشمن کی نقل حرکت اور ان کے محل وقوع کا پتہ لگائیں اتنی دیر تک میں اس خاتون کی بیٹی اسے لا کر دیتا ہوں پھر ہم تاتاریم پر حملہ آور ہوں گے تواز نے جب اسبات میں سر ہلا دیا تو امیر نے اپنے گوڑے کو اے لگاتی ہوئے بیابانوں کے ویشیوں کیسی آواز نکالی ہی یا اس کا گوڑا شہاب ساقب کیسی تیزی سے باگ اٹھا تھا تواز نے ابو نواز اور حوازن کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اپنے گوڑوں کو مہمیز لگائیں اور امیر کے پیچھے پیچھے اپنے گوڑے سر پٹ دھوڑا دیئے تھے تواز نے فوراں تاتاری لشکر کا اندازہ لگانے کے لئے جاسوس روانہ کر دیئے اور لشکر کو پہاڑوں سے گری ہوئی ایک محفوظ جگہ پر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا امیر کا سفید گوڑا اپنی سانسوں سے سیاہوں سیاہوں کی آوازیں نکالتا ہوا بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹ رہا تھا اس کی سانسوں سے سنگیت یوں لگتا تھا جیسے ہاپنے کے بجائے انل برک میں بجلی ہوں کی آوازیں نکال رہا ہو تین میر سے کچھ زائد فاصلہ تیہ کرنے کے بعد امیر نے اپنا گوڑا روکا اور نیچے اتر کر وہ گوڑوں کے سم سنگنے لگا اب نواز اور حوازن بھی ان کے قریب آ کر رو گئے تھے امیر کڑا ہوا اور ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئے بولا سیار ہو جاؤ وہ بلکل ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے دیکھا پھر سوار میان روی کے ساتھ جا رہے تھے ان تینوں نے انہیں جا لیا اور ان کے گرد گیرہ ساتھ ڈالنے لگے جب وہ ان سے نردیک ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک سوار اپنے آگے لڑکی کو بٹائے ہوئے تھے اور اس کی اوپر سفید رنگ کی ایک پڑنی چادر ڈال رکی تھی جس کی وجہ سے لڑکی پوری طرح اس چادر تلے چھپ کر رہے گئی تھی امیر نے زور سے چلا کر کہا ٹہرو تم نے اس لڑکی کو اغوا کیوں کیا ہے اس جوان نے جو لڑکی کو اپنے آگے بٹائے ہوئے تھا خنجر نکالا اور اسے لڑکی کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا اگر تم تینوں نے ہم سے مبارزت کی کوشش کی تو میں یہ خنجر لڑکی کے پیٹ میں گھنپ دوں گا اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جدر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ آوازن نے پریشانی سے ابو نواز کی طرف دیکھا ابو نواز کی آنکھیں امیر کی طرف اٹھیں اور امیر نے سر کی اشارے سے واپس مڑنے کیوں کہا تینوں واپس مڑے امیر آہستہ آہستہ ابو نواز کی اوٹ میں آیا اور اپنے ترکر سے تیر نکال کر چلے پر چڑھا لیا پھر ابو نواز سے ایک طرف ہٹ کر وہ تیز برواز شاہین کی طرح مڑا اور تیر چلا دیا تیر اس جوان کی کمپٹے میں گھس گیا جو لڑکی کو اپنے آگے بیٹائے ہوئے تھا گوڑے کی باگیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ نیچے گر گیا لڑکی بھی گوڑے سے گر کر ایک طرف لڑکتی ہوئی چلی گئی تھی ان تینوں نے اپنی تلواری نکالی اور اقابوں کی طرح فیدائین پر ٹوٹ پڑے اپنی بھیانک آوازوں میں تینوں نے ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح بھیڑے گور خر کا شکار کرتے ہیں لڑکی ایک طرف ہٹ کٹ کڑی ہو گئی تھی اس کے اوپر سے چادر اتر شکی تھی اس کے موپر کپڑا بندہ ہوا تھا اور دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندے ہوئے تھے وہ بڑے غور سے حملہ آوروں کی طرف دیکھ رہی تھی آن کی آن میں ان تینوں نے تین فیدائین کو موت کے گاٹ اتار دیا اب مقابلے پر دو رہ گئے تھے حمیر نے ہاتھ کی اشارے سے ابو نواز اور حوازن کو رکنے کیلئے کہا اور وہ ایک طرف ہٹ کر کڑے ہو گئے اب وہ اکیلہ دونوں کی طرف تھا اس کی آنکھوں میں آگ اور خون کا پیغام تھا اور ان دونوں کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جس طرح سامپ اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان آیا اور ایک جٹکے کے ساتھ گوڑے کی لگام کچھنے کے بعد اس نے سامنے والے پر حملہ کیا اسی لمحے امیر کے گوڑے نے اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں کی دولتی پوری قوت کے ساتھ دوسرے کے گوڑے کو دے ماری اور اس کا گوڑا اچانک ٹھوکر کھانے والے ٹٹو کی طرح زمین پر گر گیا سامنے والے کی گردن کٹنے کے بعد امیر جب مڑا تو دوسرا زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا امیر نے فورا اپنا نیزہ سنبھالا اور گوڑے پر بیٹی ہی بیٹے اس کی چاتی میں پیوست کر کے اسے بڑیر کر دیا امیر لڑکی کے پاس آ کر گوڑے سے اترا خنجر نکال کر اس کے بندی ہوئے ہاتھوں کی رسیاں کٹی اور اس کے مو سے کپڑا ہٹانے کے بعد پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا وہ ایک شوخ و طرار لڑکی تھی عمر کے لحاظ سے وہ اس حصے میں تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں اس کے چہرے کے نقوش اس کے چہرے کے نقوش معصوم، دلکش اور حسین تھے لڑکی نے بھی امیر کی طرف دیکھا اس کے آنکھوں میں اسے عبدیت کیسی گہرائی کے اندر پاکیزگی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا اس کے ساتھ اس نے اپنی پول برساتے ہی آواز میں پوچھا کیا میں اپنے موسن اور نجات دہندہ کا نام پوچھ سکتی ہوں امیر سنبھل گیا تمہارے لئے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہاری ماں کے کہنے پر تمہاری مدد کو آئے ہیں کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ اللہ کے سرفروٹوں میں سے ہیں امیر کی گردن اب جگ گئی تھی ہاں لڑکی کی آنکھوں کے سامنے آسوں کے پردے حائل ہو جگے تھے وہ تشکر کے آنسوں تھے جنہیں اس نے پونچ کر مغموم لہجے میں کہا میرے موسن میں آپ کے شکر گزار ہوں آپ نے ایک بیوہ کی بیٹی کی عزت بچائی ہے دونوں جہان و کرب آپ کو اس کا صلح دے گا امیر نے اپنے گوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں نے اسے مقدس فرض جان کر کیا ہے تم اب وقت ضائع نہ کرو میرے گوڑے پر آ کر بیٹھ جاؤ ہم فوراں واپس لوٹنا چاہتے ہیں جہاں سے چند میل اوپر تاتاری مسلمانوں کے کاروان کو لوٹ رہے ہیں ہمارا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا ہم فوراں کاروان کی مدد کو پہنچنا چاہتے ہیں اور یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے